السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھیر اور شام دید میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کی لئے لے کر آئی ہوں ماریا فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ نوول سفر یقین محبت کی اپیسوڈ ٹوئنٹی ایٹ اس اپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلیک کرنا بالکل مت بھولیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں تو پھر کیوں کر رہے ہو ایسے وہ روندی ہوئی آواز میں بولیں اس کی جدائی میرے لی کیا کرب ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہ میری ہو کر میری نہیں ہوئی اس بات کی عذیت مجھے پل پل مارتی ہے ہم سفر میں رہے ہم سفر نہیں بن سکے یہ درد میرے اندر میری سانسوں کی طرح پنپتا ہے مگر اس رشتے کو میں ایک طرف سے نہیں چلا سکتا میرا غم تو دیکھیں وہ تنزیہ ہسا میں جدہ ہونا نہیں چاہتا وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی ایک اکھٹے راستے کے مسافرتے ہم یہ سمجھنے کہ ہماری منزلوں تک جاتے راستے اکھٹے تھے مگر منزلیں جدہ تھیں لیکن جو بھی ہے اس نے گہرہ ساس اندر کو کھینچا اس کی خوشی کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے محبت کو کھو کر اس کو چھوڑ کر وہ خوش ہوتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اس طلاق نامے کے ساتھ میں اپنا آپ بھی اس کو سوم دوں گا محبت اس سے ہے اس سے تھی اس سے رہے گی تب ہی وہ ٹھک سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی تم یہاں وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا میں بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کر اس نے فون بند کیا اور تھوک حلق سے نگل کر وہ اس کے سامنے آنکھڑا ہوا محبت کرتے ہو تو اتنا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے محبت کرتے ہو تو کہہ دو کہ کرتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں ہر پل ہر منٹ سیکنڈ تمہیں ساتھ رہنا چاہتا ہوں ایک منٹ کی بھی جزائے قبول نہیں ہے بتانے میں کیا حرچ ہے ایک بار کہہ کر تو دیکھتے کہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا تمہارے علاوہ کسی کو یہ آنکھیں دیکھنے کی جسارت نہیں کرتی تمہارے علاوہ یہ وجود کسی کو اپنے قریب برداشت نہیں کرتا تمہاری خاطر ہر وہ جھوٹ بول سکتا ہوں جو تمہیں بچا سکتا ہو میں سب چھوڑ سکتا خود تک کو تمہاری خوشی کی خاطر میری جان تک قربان ہے مگر تم سے جدا نہیں ہو سکتا تمہاری ہر بات سر ماتھے پر تمہارے سارے نقرے قبول تمہاری ساری خواہشات میری تمہارے سارے خواب میری آنکھوں کے جگنوں بس شرط تک کہ تمہارا سار چاہیے ہے یہ سب ایک بار جا کر اس کے مو پر کہہ دیتے میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر لیتی تمہارا سار دینے کو تیار نہ ہوتی اس کی خاطر تم ہر جھوٹ بولتے آئے ہو اس کی عزت کی خاطر اس کے احترام کی خاطر تمہیں ہر چیز قبول رہی ہے میں نے کال کی تھی بغیر شرٹ کے تھے تم تو تم نے کیمرہ بیک کر دیا تھا اور وہ آج ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی بدلہ کیا تھا بس اتنا وہ سامنے کھڑی تھی میں ویڈیو کال پر تم تو ویسے ہی حال میں تھے گیلے بالوں کو چہرے پر بکھیرے بغیر شرٹ کے وہ قریب کھڑی تھی تو تم ساکن سے اسے سن رہے تھے اور میں ویڈیو کال پر بول رہی تھی کہ تم نے کیمرہ بیک کر دیا یعنی تم کسی کو یہ بھی حق نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی تمہیں ویسے دیکھے اتنا عشق ہے تمہیں اس عورت سے اور وہ تم سے جدائی چاہتی ہے پتہ ہے پسند مجھے بھی تھے تم میں اس پسند کو محبت کہتی تھی مگر تمہاری شدت کو دیکھ کر مجھے پتا چل گیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے ہاں بس تمہارا یہ روب یہ غصہ پیروں تلے روندنا چاہتی تھی تمہاری یہ پرکشی شخصیت مجھے تمہاری طرف کھینچتی تھی اگر محبت کرتی ہوتی تو تمہارے اندر موجود صفات کو جرسے اکھارنے کے منصوبے بنانی کی بجائے تمہیں ان کے ساتھ قبول کر لیتی اور بات رہی ہماری شادی کی تو بتا دو کہ انکار تم کروگے یا میں کروں کیونکہ مجھے وہ شخص نہیں چاہیے ہے جس کے دل میں کوئی اور بستی ہے تمہاری وہ محرم تمہارا وہ عشق اور تمہارا یہ دل تمہیں اور تمہاری اس محرم کو مبارک ہو میں صفاق ضرور ہوں مگر بٹی ہوئی چیز نہ میں نے کبھی لی ہے اور نہ دی ہے جو لیا وہ پورا میرا ہے ورنب بلکل نہیں شاید میں تمہیں چھین لیتی اس سے اگر وہ محرم نہ ہوتی محرم اور نہ محرم کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے تو میں مقابلہ کر کے بھی ہار ہی جاتی تو بہتر ہے کہ تم اپنی محرم کے ساتھ رہو اور باقی بات رہی اس رشتے کی تو تم سوچ لو کس نے ختم کرنا ہے میں کروں گی تو بہت آرام سے بات ختم ہوگی تم کروگے تو ووال آئے گا مگر اصیت سامنے آ جائے گی نہیں جو جیسے ہے اسے ویسے رہنے دو شادی ہی ہوگی اور تمہارا حق تمہارا ہی رہے گا وہ سامنے دیکھتا اس سے مخاطب ہوا اپنی بات کہہ کر وہ چپ ہو گیا اس کا دماغ بلکل سن ہو چکا تھا آج علینا کو سنا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اسے سنا تھا ورنہ تو وہ اسے سناتا ہی آیا تھا وہ سب سن چکی تھی اور اب اس سننے پر وہ رشتہ تو ضرور ختم کرے گی مگر طوفان پھر بھی آئے گا اس سے بہتر ہے جو رشتہ ختم ہونے والے ہے اس کی وجہ سے باقی رشتوں کو خراب نہ کیا جائے خالہ ایک ہی تو بہن ہے وہ بھی ٹوٹ گئی تو امی جان ٹوٹ جائیں گی مجھے ایک بار بات کر لینی چاہیے ہو سکتا ہے کہ میرے بات کرنے سے کچھ بدل جائے برنہ اتنا تو ہوگا کہ میں نے اسے سب بتا دیا ہے یہ سکون تو رہے گا نا کہ میرے دل کی حالت سے وہ آگاہ تھا باقی زندگی تو اس کی ہے اور فیصلہ بھی وہ خود ہی کرے گا گہرا سا سانس لے کر ماہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی پورے لانچ میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی جس کا مطلب تھا سب سونے جا چکے ہیں وہاہ سا سا قدم اٹھاتی آگے بڑھی تب ہی اس کی نظر سٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتی بڑھی محرم رشتے نامحرم رشتوں کو مات دینے کی طاقت رکھتے ہیں اگر تم اپنے شوہر کو اس عورت سے نہیں جیس سکتی تو میرے خیال سے یہ رشتہ ہی بے وقت ہے اس کے دماغ میں اس ملاد خواں کے الفاظ جھمکے جیسے وہ اس کے سامنے اسے کھڑی کہہ رہی ہو کہ جاؤ اور دور کرو اپنی مٹھیاں بھینچتے وہ عبرو اچھکائے سٹڈی کی طرف چل دی کھٹاک سے دروازہ کھول کر وہ اندر بڑھی اور دروازے کو بند کر کے اس کی طرف لپکی جو اس کی ایسی کاروائی پر حیران کن انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر موجود غصہ اسے ایک الگ ہی سکنل دے رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہی تھی وہ اس کے بلکل قریب کھڑی ہو کر بولی کہ کون وہ مضبوط آساب کا مالک اس کو خود پر چھڑتا دیکھ کر وہیں میز پر بیٹھ گیا من چاہی عورت مرد کے مضبوط آساب کو ڈھیلے کرنے تک کا فن رکھتی ہے وہ یہ بات سمجھ چکا تھا جو یہاں ابھی آئی تھی وہ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے تنے ہوئی جبروں کے ساتھ غصے سے لال ہوتی ناک لیے اسے گھوئی رہی تھی اس کو کچھ کام تھا وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا کونسا کام اور یہ سارے کام رات کے وقت ہی تنہائی میں یاد آتے ہیں اس کو سب کے سامنے نہیں بتا سکتی کیا وہ اس پر چھیک رہی تھی وہ بھونچلا چکا تھا اس کا ایسا حق جتانا اس کا دماغ بلکل ماؤف ہو چکا تھا اب بول کیوں نہیں رہے ہیں کیا کرنے آئی تھی یہ کوئی شرم نام کی چیز موجود ہے اس لڑکی میں یا نہیں موہ اٹھا کر ایک نام مہرم شخص کے کمرے میں پہنچ گئی ہے باتیں کرنے کے لیے نام مہرم ہی رہ گیا اس کے پاس اور آپ آپ کو بہت شوق اس کی باتیں سننے کا مجھ سے تو باتیں نہیں کرتے مجھ سے باتیں کرتے وقت آپ کے پاس باتیں نہیں ہوتی اور اس سے باتیں کرنے کے لیے آپ کو تنہا ہی چاہیے ہے وہ بلکل روایتی بیویوں کی طرح اس کا سامنے کمر پر ہاتھ رکھے اس پر دھار رہی تھی اور وہ ایک مسلوم شوہر کی طرح آدھے میز پر بیٹھا سن غیر حاضر دماغ سے سن رہا تھا اگر یاد نہیں ہے تو میں بتا دیتی ہوں آپ کی ایک عدد بیوی ہے جو آپ کی مہرم ہے اس لیے یہ جو نام مہرم والے سین ہیں نا ان کو یہی ختم کر دیں تو بہتر ہے ورنہ میں کچھ کرنے پر آئی تو میں واقعی میں اس کی جان لے لوں گی اب وہ بلکل سیدھی کھڑی ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا یہ ساری ایک اداکاری تھی جیسے کر کے اب وہ اپنے سین سے آؤٹ ہو کر اصلی حالت میں آ چکی تھی اس کی آنکھوں کی نمی اب آنسو بند کر اس کے چہرے پر آنے لگے تھے جسے وہ بغور دیکھ رہا تھا وہ بقاعدہ طور پر اس سے لڑی تھی کسی اور کو اس کے کمرے میں دیکھ کر وہ دھار رہی تھی جس کی باتیں سن کر وہ اندر سے مسکر آیا تھا مگر اس کی وہ بھیکتی پلکیں اسے منظور ہی کپ تھی تم ٹھیک ہو وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولا نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا وہ بس مجھ سے بات کرنی آئی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تحمل سے بولا اس کی یوں اپنے پر نگاہیں اسے خجل کر رہی تھی وہ ادھر ادھر دیکھتی اس کے سامنے کھڑی تھی کہنے تو حال دل آئی تھی مگر مشروف کی لڑکیوں کی طرح شرم کا لبادہ اوڑ کر وہ چپ چاپ آنکھوں کو جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی اس کو یوں دیکھ کر وہ پھر سے بولا وہ یہاں آئی تھی مجھ سے بات کرنے کے لیے اس لئے غصہ ہو نہیں اس نے پھر نفی میں سر ہلایا میں نے اس سے بات کیوں کی اس وجہ سے غصہ ہو وہ اس کچھ دیر پہلے والی ماہین کو تلاش کرتا اس پر سوالات کی بہچھاڑ کر رہا تھا اس نے جواب دیے بغیر اپنے سرخ ہوتے کان سے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا اگر بولو گی نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ کیا ہوا ہے اور اتنا غصہ کیوں کر رہی تھی مگر وہ چپ چاپ کھڑی اس کے اور اپنے قدموں کو دیکھ رہی تھی دونوں جوتوں کے بغیر اس براؤن کالین پر پیروں کی انگلیاں تقریباً ساتھ جوڑے کھڑے تھے اس کو خاموش دیکھ کر پہلے تو وہ بھی چپ رہا مگر پھر بولا اگر ایسے ہی چپ رہنا ہے تو تم جا سکتی ہو مجھے بہت سا کام ہے کہتے وہ اس سے پیچھے ہو کر کرسی کے طرف بڑھا آپ کو واقعی میں اسے شادی کرنی ہے اسے خود سے دور ہوتے دیکھ وہ نظر اٹھا کر بولی ہم اس نے مختصر جواب دیا تو میں آنکھوں میں آنسوں کا گرم ریلہ بہاتی وہ صرف اتنا ہی بولی مگر وہ مکمل خاموش تھا تم دونوں محرم ہو ایک دوسرے پر حلال ہو اس کے قریب جاؤ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسوں بہا کر اپنا سارا دل صاف کر دو ہر چیز اس کو بتا دو کہہ دو محبت کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی مگر محبت میں اظہار ضروری ہوتا ہے اگر سمیٹ لے تو سمجھ جانا وہ تمہارا ہی تھا میلاد خواں کے الفاظ نے اس کے دماغ میں پھر گردش کرنے لگے تب ہی وہ بھاگ کر کرسی کے پاس کھڑے ٹیبر پر کسی صفحے کو دیکھتے شاہ کے ساتھ لگ گئی یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ ہوا کیا ہے وہ اس کے سینے پر سر رکھے مسلسل آنسوں بہا رہی تھی اور وہ اس کے بالوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں موندھے اس کے آنسوں اپنے سینے میں اتار رہا تھا مگر آنسوں تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اب وہ سسکیوں کے ساتھ اس کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی کیا ہوا ہے ایسے کیوں رو رہی ہو اس کے بالوں کو سہلاتے ہو نرمی سے بولا اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ماہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے آنسوں ہی تو تھے جو حسن شاہ جیسے مصبوط آساب بارے مرد کے سینے سے دل کھینچ کر لے گئے تھے بیچینی بڑھتی جا رہی تھی اس کو بازوں سے پکڑ کر وہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا کیا ہوا ہے کیوں کر رہی ہو ایسے کوئی بات ہے کوئی وجہ ہے کچھ تو بولو مجھے آپ کو نہیں دینا کسی کو اس نے آنسوں کے گولے کو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا وہ مسکراتی نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا وہ آج مکمل طور پر اس کی ہو رہی تھی اس کا عشق مکمل ہو رہا تھا آنسوں کو بہاتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھتے ہوئے روندلی آواز میں بولی آپ صرف میرے ہیں میرے شوہر ہیں اور شوہر پر بس بیوی کا حق ہوتا ہے اور کسی کا بھی نہیں وہ مسلسل روتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بول رہی تھی وہ نامحرم ہے میں آپ کی محرم ہوں آپ کو بس میرے ساتھ رہنا چاہیے شاہ وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ ہر وقت آپ مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کریں گے آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے پاس رکھیں گے بولیں نا شاہ آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے نا اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اب رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اس کی آنکھیں بند ہونے کے مترادف تھی ہم مگر اب بس چھپ ہو جاؤ وہ اس کے ہاتھ پکڑے اس کے آنسوں صاف کر رہا تھا مجھ سے وعدہ کریں آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے میرے علاوہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا کبھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے اب اس کی ہچکی بن چکی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود کو ملامت کرنے لگا تھا جس کی آنکھ میں ایک آنسوں برداشت نہیں کرنا تھا اس کے چہرے کو آنسوں سے بھگو رہا تھا بس کر جاؤ ماہی کہتے شاہ نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اب تم بالکل نہیں روکی میں بادہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا اور کبھی تنہائی میں کسی اور عورت سے بھی بات نہیں کروں گا اور نہ جب اکیلا ہوں گا تو تمہارے علاوہ کسی اور کو کمرے میں آنے دوں گا آنکھوں میں مسکراہت لیے وہ سامنے دیوار کو دیکھتا اسے بازوں میں بھرے بول رہا تھا جو ابھی بھی آنکھیں موندے آنسو بہا رہی تھی اچھا چلو اب رونا بند کرو کتنا رونا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے میری بی 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 بہت روتی ہے مگر اب بس نہ شاہ نے مسکراتے ہوئے سے خود سے پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر سبت کی شاہ ایک بار دوبارہ میرا ماتھا چمیں ماہی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرمائش کی تب ہی اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے ماتھے کو دوبارہ چم لیا صحیح کہتے ہیں شاہ وہ اس کے سینے پر اپنے انگیاں چلاتے ہوئے بولی سکون حلال میں ہی ہوتا ہے میں کتنے دن سے بے چین تھی مگر میرا سکون میرے کتنے قریب تھا مگر میں صرف اسے پہچان نہیں پا رہی تھی شاہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں پتہ نہیں معافیہ کی بھی حق دار ہوں کے نہیں بابا ہماری شادی اس گھر میں کر کے خود کو اس خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے جو کچھ میری ماں نہیں کیا اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر میں میں انہیں ہمیشہ غلط سمجھتی رہی آپ ہمیشہ میرے سائبان بن کر میرے محافظ رہے مگر میں میں آپ کو ہی الزام دیتی چلی گئی شاہ پلیس مجھے معاف کرتے ہیں وہ نظریں چھکائے شاہ سے معافی مانگ رہی تھی وہ اس کے سینے پر رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے آگے جوڑنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کریں گے اور وہ اسے ایسا کرنے نہیں دینا چاہتا ہو تم نے جو کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا جو تم جانتی تھی تم اس کے مطابق کرتی چلی گئی قصور ہم سب کا ہے جس نے تمہیں ان سب سے دور رکھا شاہ اس نے فوراں شاہ کی طرف دیکھا آپ علینا کو پسند کرتے ہیں نا تب ہی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہا 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 میرے ماتے کو ہاتھ لگا کر دیکھو بخار اتر گیا ہے نا ہم اس نے ماتا چھو کر اسبات میں سر ہلایا تم نہ جادو گرنی ہو جب آئی تھی تو میرے سر میں بھی بہت درد تھا اور بخار بھی تھا اور اب دیکھو بخار بھی اتر گیا اور سر درد بھی ہلکا ہو گیا ہے کہیں کچھ پلاتی تو نہیں ہو مجھے کہ جس کی وجہ سے اتنا ہو گیا ہے کیا اتنا ہو گیا ہے وہ نہ سمجھی والے انداز میں بولی سر میں درد ہلکا ہے اس کو بلکل ختم کرنے کے لئے چائے بنا کر دا دو اس نے بات کو ہوا کرتے ہوئے ایک نئی بات کہی اچھا جا رہی ہوں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ کچن کی طرف چل دی جبکہ وہ مسکراتا ہوا اسے وہیں دیکھتا رہ گیا میرا یہ عشق سلامت رہے گا وعدہ رہا تمہارا حسن بھلے دل نشی رہے نہ رہے ماہی حادی نے اس کا کندھا ہلایا جو جانے کپ سوچوں کی وعدی سے نکل کر نین کی وعدی میں چلی گئی تھی زور سے کندھا ہلانے کی وجہ سے وہ ایک دم اٹھ گئی شاہ بربڑاتی ہوئی ایک دم سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے حادی نے اسے ایسے حقہ بکہ دیکھ کر تشویش سے پوچھا جی وہ ایک دم سے بدحواس تھی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کیارہ بج رہے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہو اس نے تشویشی نگاہوں سے سوال کیا کچھ نہیں ویسے ہی آنکھ لگ گئی تھی وہ بدحواس تھی پلکیں چھپکائے بغیر بولی اوکے وہ مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ دیا جبکہ ماہی ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ سب خواب تھا اتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا میں نے مگر یہ خواب کیوں تھا وہ ہاتھوں میں مو دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مگر وہاں تھا کون وہاں سننے والا خود کو دلاسہ دے کر وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر چل دی گھر کی تمام لائٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے اس نے پیلے رنگ کا ایک بل بروشن کیا اور دروازہ لوک کر کے کچھن میں چائے بنانے آ گئی تب ہی دروازے پر بیل بچی آواز سن کر وہ فوراں مڑی اس وقت کون آ سکتا ہے بارہ بچ رہے ہیں اور اس وقت دوبارہ بیل کی آواز پر وہ دروازے کے پاس گئی تب ہی باہر سے آتی آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی یار تم فکر کیوں کر رہے ہو میں پچیس بندے مار چکا ہوں اور یہاں بھی تقریباً دس بندے ہیں تو ان بندوں کو مار کر بات کرتے ہیں باہر سے آتی آواز سن کر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہو گیا در کی وجہ سے اس کے گلے سے آواز بلکل بند ہو چکی تھی جیسے گلے میں کوئی کانٹے پھس گئے ہوں جو آواز کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ در سے پیری زرد ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی گھر میں سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے ماتے پر آتی پسینے کی بوندیں اور بیل کی آواز اس کے خوف کو اتنا بڑھا چکی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی اور آواز وہ تو باہر سے آنے والے الفاظ سن کر ہی بند ہو چکی تھی وہ فائل پہ جھکا کچھ لکھ رہا تھا اس کے کانوں میں بیل کی آواز پڑی وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا لگتا ہے سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے ہیں اس لئے کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے خود سے کلام کرتا وہ دروازے کے پاس پڑھا تو ماہی کو وہاں کھڑا دیکھ کر چونگ گیا تم یہاں یوں کھڑی ہو اور بیل بج رہی ہے تو کھول کیوں نہیں رہی اس نے فوراً دروازہ کھولنے کے لیے وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ یہاں دس بندے ہیں مار کر بات کرتا ہوں وہ ہچکی بانتے ہوئے بولی ماہی کیا کہہ رہی ہو بیل دوبارہ بجی جو بھی ہے وہ باہر گیٹ سے اندر آیا ہے گیٹ پر چار گنمن موجود ہیں ایسے تو اندر نہیں آیا نا ایک اکیلا آدمی چار بندوں سے لڑ کر انہیں مار کر تو نہیں آ سکتا نا مجھے دیکھنے دو کوئی گھر کا ہی فرد ہوگا نہیں وہ آپ کو کچھ اگر نہیں آپ نے دروازہ نہیں کھولنا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھ پر یقین رکھو اس نے اسے پچھ کارتے ہوئے اپنے پیچھے کیا اور دروازہ کھولنے لگا وہ نیلے ٹراؤزر شیٹ میں ملبوز اس کے پیچھے اس کی بازو کو زور سے پکڑے آنکھیں بند کیے موہ میں کچھ بڑھ بڑھانے لگی چاچو آپ اس نے دروازہ کھولتے جمال صاحب کو دیکھ کر مسکر آ کر کہا یار کمال ہو گیا ہے پچھلے پندرہ منٹ سے بیل دے رہا ہوں وہ اتنے مدھوش سو رہے ہو کیا سارے کے دروازہ تک نہیں کھولا ماہی کو شاہ کی بازو پکڑے اسی حالت میں دیکھ کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہو شاہ کے گلے لگے اپنے چچا کی نظریں دیکھ کر اس نے اپنی بازو ماہین کے ہاتھ سے آزاد کی اور گمبھیر سی آواز میں بولا چاچو یہ ماہین ہے کمال چچا جان کی چھوٹی بیٹی اور یہ کپ سے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اس نے سنا تھا کہ آپ کسی کو مارنے آئے ہیں تب ہی یہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی اس نے مسکر آ کر ماہین کا تعرف کروایا جو در سے فکھ ہوتی اس کے پیچھے کھڑی جمال صاحب کو کھلی آنکھوں سے گھور رہی تھی السلام علیکم بیٹے جمال صاحب نے اسے ایسے گھورتا دیکھ کر اسے سلام کیا اور اس کے سر پر پیار دیا مگر وہ چپ چاپ انہیں ویسے ہی کھڑی دیکھتی رہی میں کیوں کسی کو ماروں گا یہ میرا اپنا گھر ہے میں تو فون پر بندل کی بات کر رہا تھا انہوں نے وضاحت دی مگر وہ چپ چاپ اسی سمت میں فکھ ہوتے رنگ کے ساتھ دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ وہیں کھڑی رہی جب سے وہ سٹور میں بند ہوئی تھی وہ ایسے ہی تھی در کی وجہ سے وہ کہی کہی دیر ایسے ہی ٹک ٹک دم دی دم دم نکشی دم کی تصویر بن جاتی تھی اور آج بھی وہ بلکل ویسے ہی کھڑی تھی وہ جانتا تھا وہ ڈر چکی ہے اور وہ اس کو نارمل کرنا بھی چاہتا تھا مگر جمال چاچو کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ چپ چاپ ان کے ساتھ لاؤنج میں بڑھ دیا جبکہ وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی چاچو میں چچی جان اور علیشہ کو بتاتا ہوں کہ آپ آگئے ہیں وہ مسکرا کر ان کے سامنے کھڑا ہو کر بولا ارے نہیں برکھردار کسی کو مت بتانا سہری کے وقت ویسے بھی پتا چل ہی جائے گا اور ویسے بھی یہ سرپرائز ہے اس لئے تم خراب مت کرو کیا میں تمہارے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤں جی چاچو کیوں نہیں بلکل آئے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ماہی کو بلا کر لاؤ اور دروازے پر مورتی بنی کھڑی ہے جی چاچو جواب سن کر جمال صاحب اوپر بڑھ گئے اور شاہ ماہی کے پاس چل دیا ماہین اس نے اس کے قریب آ کر اسے بازوں سے پکڑا کچھ نہیں ہوا ہے تو میں سننے میں غلطی لگ گئی ہے ادھر دیکھو میری طرف کچھ بھی نہیں تھا وہ اس کو کندوں سے پکڑ کر اندر لائیا اور لاؤنج پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اس کے آگے بڑھایا یہ لو پانی پیو ہم وہ گہرا سانس لے کر سارا پانی ایک ہی بار اپنے اندر انڈیل کر لمبے لمبے سانس لینے لگی میں ٹھیک ہوں آپ جائیں میں چلی جاؤں گے اس نے ہونٹوں پر زبان پھیٹے تائت کی نہیں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آرام کر لو سہری ہونے میں تھوڑا ہی وقت ہے وہ اس کے ساتھ چلتا اوپر تک آیا میں چلی جاؤں گے اپنے کمرے میں آپ جائیں چاچو کو دیکھ لیں اور میری طرف سے انہیں سواری کہنا اچھا ٹھیک ہے کہہ کر وہ بائیں جانب اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا اور وہ مریل سے قدم اٹھا دی اپنے کمرے میں آ گئی مما آپ لوگ کب تک واپس آ رہے ہیں وہ والوں کا جوڑا بناتے ہوئے جمیرہ بیگم سے فون پر مخاطب ہوئی ہم جلد ہی آ جائیں گے تمہارے بابا نے دبائی کے ٹکٹ کروائی ہے آج دبائی کی فلائٹ ہے پھر اس کے بعد سیدھا پاکستان ہی آنا ہے جی ٹھیک ہے میں انتظار میں ہوں اس نے مختصر جواب دیا تم نے کیا فیصلہ کیا انہوں نے مختصر پوچھا یہی کہ کسی سے اس کی محبت نہیں چھینتے ورنہ رب العزت آپ سے آپ کی خوشیاں چھین لیتا ہے وہ ماں کے لئے قربانی کو تیار ہے وہ اس کی اپنی ماں کے لئے محبت ہے میری انکار سے وہ اگر دل کی قربانی سے رک جاتا ہے تو مجھے انکار کرنا قبول ہے اور ویسے بھی میں نے سنا ہے نامحرم رشتے محرم رشتوں سے ہار جاتے ہیں تو کیا فائدہ میدان میں اتر کر شکست کھانے کا بغیر اترہی سبکت دے کر درویش بننے میں کیا چاہتا ہے وہ نام آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ محرم نامحرم ان دونوں نے شادی کر لی ہے جمیلہ ویگم حیران کن انداز میں بولی نہیں تو جن کے دل مل جائیں اور دل بھی ایسے ملیں کہ پاکیز کی الفت عزت سب ہو تو وہ رشتہ محرم ہی ہو جاتا ہے اس نے جھوٹ گھڑا تھا مجھے تم سے تھوڑی سی محبت تھی اس کا ثبوت میں تمہیں آج یہ جھوٹ بول کر دیتی ہوں وہ دل میں ہی شاد سے ہم خیال ہوئی میری بیٹی اتنی سمجھتار ہو جائے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ ہر وقت چیخنے والی کسی کی نہ سننے والی جو اس کا ہے وہ اس کا ہے کہنے والی نے اپنی محبت قربان کر دی نہیں بلکل بھی نہیں میں ویسی ہی ہوں جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ جو میرا رہنا چاہتا ہے بس وہی میرا ہے اور جس پر رتی بھر بھی کسی کا حق ہے نا وہ میرا ہرگس نہیں ہے وہ سامنے شیشے میں خود کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی باقی رہی محبت قربان کرنے والی بات تو مجھے محبت نہیں ہے آپ کو بتاؤ محبت کیا ہوتی ہے محبت محبوب کو بدلنے کا نہیں بلکہ محبوب کے رنگ میں ڈھلنے کا نام ہے آپ کو پتا ہے وہ مورڈن زمانے کی لڑکی شاہ کے دل پر کیوں چڑھی ہوئی ہے کیونکہ وہ خود کو کہیں نہ کہیں ویسے رکھتی ہے جیسا شاہ چاہتا ہے اور شاہ اس کی فکر کر کے اور باقیوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے بتا جاتا ہے کہ اس کا عشق ایک کے لیے ہی ہے اور وہ ایک ماہی ہے میں جانتی ہوں آپ نے مجھے یہ باور کروایا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے مگر میں یہ بھی جانتی ہوں آپ رشتہ ختم کرتے وقت سب بتا دیں گی خالہ کو اس لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ مجھے وہ پسند تھا اور جب کوئی پسند ہو اس کا ثبوت اس کی عزت رکھ کر دیتے ہیں اور میں نے خود کو اس کٹکڑے میں کھڑا کیا ہے اور اس میں مجھے فتح چاہیے اس لیے اس رشتے کو خاموشی سے ختم کریں گے آپ وہ بھی اس دن جس دن ہم یہاں سے جائیں گے اس دن سے پہلے تک میں شاہ کی ہونے والی بی بی اور خالہ کی ہونے والی بہو بھی رہوں گی اور یہ مجھے صحیح راستے پر جانے میں مدد کرنے والی انسان سے میں وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں بھی میری مدد کریں گی ہم جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا انہوں نے نم آنکھوں سے تائد کی اب میں فون رکھتی ہوں اللہ حافظ اس نے اپنے اندر گہری سانس بھڑتے ہوئے فون بند کیا اور باہر چلی گئی جہاں ماہی رات والے رویے پر جمال چچا سے معافی مانگ گئی تھی اسے دربان میں پہنچتا دیکھ نسیم بیگم فوراں اٹھ کر کھڑی ہوئیں جمال اس سے ملو یہ میری ہونے والی بہو ہے شاہ کی ہونے والی منکوہ اور علینا یہ میرے دیبر ہیں علیشہ کے والد محترم جی خالا جان میں جانتی ہوں میں صبح مل چکی ہوں یہ تو بہترین ہو گیا پھر آؤ یہاں بیٹھو جی وہ رسمند سا مسکرا کر بیٹھی ہی تھی کہ شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا علیشہ بچے میرا کمرہ صاف کروا دینا کہہ کر وہ باہر چلا گیا صوفے کی بازو پر بیٹھی ماہی میکزین اٹھا کر سیڑھیوں میں آ کر گرل کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئی مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے ہے اور ویسے بھی کیا بات کروں میں وہ کتنا خوش ہے اپنی شادی کو لے کر اس نے محبت کی ہے اور میں جانتی ہوں میرے کچھ کہنے پر وہ اپنی محبت تو نہیں چھوڑے گا اور ویسے بھی ایسے انسان کے ساتھ کیار ہے نا جس کا دل ہی کسی اور کہو مجھے بابا سے بات کرنی ہوگی کہ وہ مجھے یورپ بھیجتے ہیں مجھے ایمفل کرنا ہے عید کو دس دن رہ گئے ہیں اور ان دس دنوں میں مجھے یہاں سے جانا ہوگا آج ہی میں بابا سے بات کرتی ہوں تم اس کی بیوی ہو وہ تمہارا ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اپنے حقوق ادا کیا کرو تم سے ان کی باسپورٹس ہوگی میں جب تک یہاں ہوں مجھ سے جتنا ہوگا میں کروں گی وہ خود سے گویا ہوئی شاہ ادھر بیٹھو نسیم بیگم شاہ کو اندر آتا دیکھ اپنے پاس بلایا تمہاری خالہ نے بات مان لی ہے کہ جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا مگر تم اب یہ فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون سا لہنگا پیارا ہے تمہاری ساری مان لی گئی ہے اب تم یہ بتاؤ کہ کون سا پیارا ہے میری بیوی ہر رنگ میں خوبصورت لگتی ہے اس کا دل سیڑیوں کے ساتھ سر ٹکائے ماہی کو گمسم بیٹھی دیکھ کر بولا جس پر وہ خود حیران ہو گیا بگر دل پہ کسی کا بس چلتا ہے وہ تو منمانی کرنا جانتا ہے تائی جان انہیں کیا پتا ان لڑکیوں کے کپڑوں کا علیشہ استہزائیہ انداز میں نسیم بیگم سے گویا ہوئی آپ ماہی سے پوچھیں اس کی ڈریسنگ سٹائل بہت پیارا ہے علیشہ مسکراتی ہوئی کہتی ماہی کے پاس آ کر اس کی بازو پکڑ کر اور اسے سب کے درمیان لے گئی ہاں بالکل بیسے علیشہ نے زندگی میں پہلی بار عقل والی بات کی ہے ارہا نے ہنس کر علیشہ کی بات کی حمایت کی جلتی پر تیل اچھا خاصا گر چکا تھا تب ہی نسیم بیگم نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا اب بچیاں کہہ رہی ہیں تو بتاؤ ماہی کون سا ڈریس اور جیوری اچھی ہے میرے شاہ کی دلہن کے لیے شاہ کی دلہن اس کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا جیسے ابھی بند ہو جائے گا اور وہ کلی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی ماہی بتاؤ بھی کون سا اچھا ہے ویسے بھی وہ تمہاری بھی تو ہونے والی بھا بھی ہے نسیم بیگم گمسم سکھڑی ماہی سے گویا ہوئی اس نے ایک پل کو ادھر اتر دیکھتے شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کا اتمنان تھا اور ایک یہی تو چیز تھی جو اسے سب سے جدہ بناتی تھی دکھی ہو کر بھی وہ اتمنان بخش حالات میں رہتا تھا یہ سفید لہنگا جس پر گلاب کے ڈیزائن کا کام ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اس پر یہ بہت حسین لگے گا لہنگے کو ہاتھ میں پکڑے وہ ٹوٹے دل کے ساتھ بولی خوبصورت ہو بھی کیوں نہ میرے شاہ کی منکوہ ہے اور میرا شاہ بیسی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے نسیم بیگم نے دو ٹوک جواب دیا جی ما شاء اللہ وہ ٹوٹے دل اور دوپتی دھرکنوں کے ساتھ مسکر آ کر بولی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے اور بہو کو بہت زیادہ خوش رکھے خدا کریں علینا اور شاہ کے درمیان کبھی کوئی اور حائل نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کا عشق ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اس کے لہجے میں درد کا احساس شاہ کے اندر جا کر لگا تھا یا شاید وہ اپنے اندر کی تکلیف اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے محسوس کر رہا تھا مگر کچھ تھا جو اسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ترپا گیا تھا اس کے نیلے پڑھتے ہونٹ شاہ کے دل میں کمینی سی خواہش ڈال رہے تھے کہ وہ جا کر سب اس کو کہہ دے مگر انا پرستی نے محبت کے آگے اپنی دھول چھونک رکھی تھی شاہ یہ ڈریس تمہیں کیسا لگا ہے جو ماہی نے پسند کیا ہے نسیم بیگم شاہ سے گویا ہوئی جو کسی گہری سوچ میں مصروف تھا اچھا ہے کہہ تو رہی ہے کہ اس پر بہت خوبصورت لگے گا وہ اتمنان سے اس کی طرف دیکھ کر بولا اس کی بات سن کر اندر ایک اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی مگر وہ آنکھیں بند کئے گہری سی سانس لے کر پاؤں اوپر کر کے ارہا کے ساتھ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ نسیم بیگم کے نظر ماہی کے پیروں کی طرف پڑی ہائی میری اللہ ماہی یہ تم نے پائل کیوں پہنی ہے یہ تو شادشتر لڑکیاں پہندی ہیں تم تو کماری ہو نسیم بیگم کی بات سن کر شاہ نے ایک دم ماہی کے پیر کو دیکھا اس نے میری دی پائل پہنی ہوئی ہے اس نے دل میں سوچا ابھی ماہی نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نسیم بیگم دوبارہ شاہ سے گویا ہوئی شاہ تم علینہ کے لیے بھی پائل خریدنا اچھی لگتی ہے پیروں میں کیوں ہم بھی جان کیا کہتی ہیں آپ نسیم بیگم شاہ کو حکم دیکھ کر اس کی تائید کے لیے دادی جان سے مخاطب ہوئی ہاں ہاں ٹھیک ہے شادی شدہ بچیوں کو تو سچ سمجھ کر سمر کر رہنا چاہیے میری ساس نے کبھی بھی ہمیں زیور اتارنے نہیں دیا تھا وہ کہا کرتی تھی کہ سوہاگن ہمیشہ سجی سمری سونی لگتی ہے دیکھو شاہ اب تمہاری دادی جان نے بھی کہا ہے تو اب ضرور اس کو لا کر دینا جی امی جان جب جاؤں گا لاہور تو لا دوں گا وہ اس کی طرف بھرپور نگہ ڈالتے ہوئے بولا مگر اس کا جواب ماہی کے سانسوں کو اٹکا گیا تھا اب اسے اس محول سے بحشت ہونے لگی تھی تکلیف کے بڑے بڑے خنجر اس کے اندر پیوست ہونے کو تو تب ہی وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی جبکہ اس کی نظر سے اس کو اوپر جاتے تک پیچھا کیا تھا یہ سب کیا ہے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے دکھ ہوا ہے مگر وہ خود ہی تو چاہتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور بیسے بھی میری شادی تو ہونی ہے ظاہر سی بات ہے امی مجھے بغیر شادی کے تو رہنے نہیں دیں گی اور انکار کی کوئی بنیاد بھی تو موجود نہیں ہے مگر جیسا یہ برطاؤ کر رہی ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری شادی سے خوش نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بتا دی آ کر میں تو خود نہیں چاہتا ہوں کہ شادی کروں مگر شاہ نسیم بیگم نے شاہ کا بازو ہلایا حادی کا فون آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کارخانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو کارخانے آ جاؤ اچھا وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتا باہر کی طرف چل دیا حد ہوتی ہے کسی چیز کی کس طرح سے تیار ہو گیا ہے مطلب میری کوئی قدر ہی نہیں ہے بے وقت اور فضول میں جو مل گئی ہوں میں اس انسان کو پرواہ کیوں کرے گا کتنے آرام سے کہہ رہا تھا جی امی جان لاہور جاؤں گا تو لا دوں گا کیا ہے اس لڑکی میں ایسا جو مجھ میں نہیں ہے میں تو محرم بھی ہوں مگر پھر بھی اس کی طرف لپکا ہوا ہے ما یہ خود کلامی کرتی اس کے کمرے کی طرف چلتی علیشہ میرا کمرہ صاف کر دو بڑا شوق ہے کام کروانے کا جس کے بارے میں پتا ہے کہ پسند کرتی ہے اس کو جان بوچ کر کام کہتا ہے پتا جو ہے کہ یہ مجھے پسند کرتی ہے بتایا بھی ہے میں نے کہ علیشہ آپ کو پسند کرتی ہے مگر پھر بھی جان بوچ کر اس کو کام کہتا ہے اور ایک یہ علینا میڈم مطلب ہے کیا اس لڑکی میں جیسے شہزادے کے ساتھ اس کی مریدین مریدین کو کھڑا کر دی ہو ویسے سب کے سامنے اتنا بنا پھرتا ہے اور چھپ رستم محبت کا دیپ جلایا ہوا ہے ملی بھی نہ محرم تھی حقوق حصول زوابت کرنے والا خود بھی تو غیر حصولی کام کر رہا ہے مطلب اپنی محرم کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی اور محبت بھی شاہ کیوں کر رہے ہو ایسے وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اس کی کمرے کے درمیان میں کھڑی خود سے محبے گفتگو تھی مگر آخری جملہ اسے مایوس اور گمگمگین سا کر گیا تھا سائٹ ٹیبل سے چیزیں نیچے پھینکتے بیٹ کو بیٹ شیٹ سے آزاد کرتے اس کی فائلز کو ریک کو اتھل پتل کر کے وہ ہاتھ جھار کر کمرے سے باہر آ کر نیچے کی طرف بڑھتی اب علیشہ پر چکنا آ کر بڑا شوق ہے نا اس کو تمہارا کام کرنے کا ٹھیک ہے کریں بڑے حق سے کہتے ہو نا میرا کمرہ صاف کر دے اب یہ سب دیکھ کر بلکل نہیں کہو گے اپنا موہ غصے سے بسوڑتی وہ زینے اتر ہی رہی تھی کہ سامنے رسیم بیگمگ کھڑی اس کی طرف دیکھتا دیکھ وہ اپنے دل کی زبان کو بند کرواتی آہستہ سے نیچے آئی یہ تم شاہ کے کمرے میں کیا کر رہی تھی وہ آخری زینے پر تھی جب انہوں نے سوال کیا ان کی آنکھیں ہیں یا دور بین نیچے کھڑی ہو کر بھی پتہ لگ گیا انہیں کہ میں کہاں تھی دل تو کرتا ہے آپ کو کہوں کہ اپنے شوہر کے کمرے میں گئی تھی اب موہ میں دہی کیوں جم گئی ہے بولتی کیوں نہیں ہو نسیم بیگم اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولی جی وہ فوراں حال میں لوٹ کر بولی میں کتاب لینے گئی تھی پڑھنے کے لیے مگر پھر کوئی ملی نہیں اس نے سفائی سے سر ہلاتے ہوئے جھوٹ گھڑا ابھی نسیم بیگم نے جواب دینے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ علینا آگئی خالہ جان مجھے تو کھانا آتا نہیں ہے بنانا تو آپ مجھے بتاتی چاہیں پھر میں بنا لوں گی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تحمل سے بولی ہم چلو بتاتی ہوں اور ویسے بھی جتنی محبت سے تم شاہر کے لیے کھانا بنانے لگی ہو اس سے تو کھانا اور بھی لذیذ ہو جائے گا مسکر آ کر کہتی نسیم بیگم ماہی پر ایک گہری نظر ڈال کر علینا کو کچن میں لے گئیں اوہ میرے خدا اب یہ میرے شوہر کے لیے کھانا بنائے گی وہ ماتے پر تیوریاں ڈالے روندلی سے صورت بنا کر کچن کی طرف بڑھتی جہاں نسیم بیگم کے بتائے طریقے سے وہ چکن کو مسالہ لگا رہی تھی مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے اس کے دماغ میں ملاد خواہ کے الفاظ گھنچے تب ہی وہ شیلف کے پاس کھڑی آیت کے پاس آئی آپ ہی کیا بنا رہی ہیں کباب بنانے لگی ہوں تم بتاؤ کچھ آئیے تھا روزے میں انسان کچن میں کام کرنے کے لیے ہی آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں بناتی ہوں کہتی ماہی نے آیت کے ہاتھ سے کیمے کا باول پکڑا تم بناوگی آیت نے اچھمبے سے پوچھا جی مجھے بنانا منا تو نہیں ہے اس لیے بتائیں کیا کروں آپ وہ مو سکیڑ کر بولیں آیت مسکرہت دبا کر اسے بتانے لگی تنویر مجھے آپ سے بات کرنی ہے جمیلہ بیگم بیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولیں جی بیگم صاحبہ فرمائے وہ کتاب دیکھتے ہوئے بولیں شاہ اور علینہ کی شادی نہیں ہوگی وہ ڈرتے ہوئے بولیں کیا مطلب ہے اس بات کا تنویر صاحب ایک دم سیدھا ہو کر بولیں جی وہ دراصل شاہ کسی اور کو پسند کرتا ہے جمیلہ بیگم تھوک خلق سے نگلتے ہوئے کہا اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اس رشتے کے لئے رضمندی کی کیا ضرورت تھی شادی بچوں کو کھیل ہے کیا جب چاہا ہاں کر دیا اور جب چاہا انکار کر دیا کوئی عزت تیزیب ہوتی ہے رشتے یوں ہی تو نہیں ہو جاتے ہیں اگر وہ پسند کرتا ہے تو باز آپتہ طور پر اس کی والدہ انکار کر کے بات ختم کریں یہ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے میری بچی کوئی گئی گزری تو نہیں ہے یا میں مر چکا ہوں جو اپنی بچی کو رکھ نہیں سکتا ہوں حد ہوئے ہوتی ہے کسی چیز کی ماں ہے کہ دیسے دن کہہ دیتی ہے کہ نگاہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو اور بیٹا ہے کہ کسی اور کو پسند کرتا ہے یہ سب چل کیا رہا ہے میں آج ہی شاہ سے بات کرتا ہوں تنویر صاحب میری بات سنے جمیلہ بیگم فارن اٹھ کر ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھیں تنویر صاحب شاہ نے کچھ نہیں کہا ہے وہ شادی کو تیار ہے مگر صرف اس وجہ سے کہ اس کی ماں ایسا چاہتی ہے وہ اپنی ماں کے لئے چھوڑنے کو تیار ہے مگر میں نہیں چاہتی ہوں کہ علینا ایسے مرد کی زندگی میں جائے جس کا دل کہیں اور ہو اس کے دل میں کوئی اور ہو اور اس کی زندگی میں کوئی اور میں اس رشتے کے لئے خود تیار نہیں ہوں اور یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے میں بہت مشکل سا علینا کو میں نے منایا ہے تنویر ہماری بچی گئی گزری نہیں ہے جو ایسے انسان کے ساتھ سمجھوتا کرے اب اگر وہ مان گئی ہے تو آپ پلیس میری بات مان چاہیں میں خود بات کرنا چاہتی ہوں نسیم سے مگر آپ کی صاحبزادی نے قسم دی ہے کہ کوئی بات نہ کرو بس اس وجہ سے میں مجبور ہو گئی ہوں ورنہ میں بات کر لیتی جو بھی ہے بہن بات میں بیٹی پہلے ہے جو بھی کہا وہ سب ایک طرف ہے مگر میری بیٹی کی خوشی ایک طرف ہے میں واقعی میں چاہتی تھی اس کی شادی وہاں ہو وہ خود بھی ایسا چاہتی تھی مگر سب دیکھ لینے کے باوجود میں خود آنکھیں بند کر کے اپنی بچی کو کوئی میں نہیں دیکھلنا چاہتی اور اگر بات ہو بھی جائے اب تو وہ مجبور کر کے کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں گی کہ ہمیں ماننا پڑے اس لیے جیسے علینا چاہتی ہے ویسے ہونے دیں تنویر صاحب جو خاموش اپنی بیوی کی گفتگو سن رہے تھے ایک دم بولے میں علینا سے بات کرنے کے بعد کچھ فیصلہ کروں گا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چل دئیے وہ غصے سے اس کے کمرے میں بغیر نوک کیے داخل ہوا جہاں وہ بیٹ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی یہ کیا حرکت کی ہے وہ تمہید باندھی بغیر بولا میں نے کیا کیا ہے وہ انجان سے انداز میں بولی تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہو بولا مجھے نہیں بتا ہے میں نے کیا کیا ہے اور میری بازو چھوڑے سمجھ میں آئی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آہستہ سے چیخی میرے کمرے کی یہ حالت تم نے ہی کی ہے اور اب انجان بن رہی ہو مسئلہ کیا ہے تمہیں ساتھ ایک مرتبہ بتا دو وہ اس کی بازو پکڑ کر ڈھاڑا میں نے صاف کیا ہے آپ کا کمرہ اب روچ کا ہے وہ سوال یہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگی علیشہ میرا کمرہ صاف کرواتی ہے اور ماہین میرا کمرہ خراب کرتی ہے اس بات کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ تنے ہوئی جبروں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا میں نے کہا ہے نا میں نے نہیں کیا ہے تو میں نے نہیں کیا ہے جس نے کیا ہے اس سے پوچھ لیں وہ صاف مکرتے ہوئی ڈھٹائی سے بولی تم نے ہی کیا ہے میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس کی بازو پر گرفت مصبوط کیا وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا مجھے جانتے ہیں آپ وہ تمسکرانہ انداز میں ہسیں جان ہی نہ جائیں آپ مجھے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ علینا نے کیا ہو وہ آپ کے لئے جتنی حساس اور پرجوش ہے ہو سکتا ہے نا اس سے اچھا نہ لگا ہو کہ آپ کا کمرہ کوئی اور صاف کرے اور ویسے بھی جو لڑکی آپ کے لئے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے آپ کے کپرے خود وارڈ روم میں ہینگ کرواتی ہے تو وہ آپ کا کمرہ بھی صاف کروا ہی سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ سب کر کے وہ آپ کو اشارہ دے رہی ہو کہ آپ اپنا کام کسی سے نہ کروائیں وہ ساب دھٹائی سے اس کے حسار میں کھڑی اس سے گویا تھی میرا کمرہ نہ علینا نے خراب کیا ہے اور نہ ہی علیشہ نے وہ صرف تم نے کیا ہے مان جاؤ غلطی مان جانے سے کیا ہو جاتا ہے وہ اسے گھورتا ہو بولا ہاں کیا ہے جائیں ٹھیک بھی کر دیتی ہوں کافی لیٹ آئے ہیں جا کر فریشوں میں کھانا لے کر آتی ہوں اور پھر آ کر کمرہ ساف کر دیتی ہوں اس کی گھورتی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس نے اس کی بازو کو چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور وہ اپنے آنسوں کو چہرے پر ڈال کر ہاتھوں سے ساف کر کے کچن کی طرف بڑھ دی ملازمہ سارا کمرہ ساف کر کے جا چکی تھی اور وہ فریش ہو کر بیٹ پر بیٹھا تھا اس کی وروندلی آنسوں سے بھرپور آنکھیں جو چھلکنے کو تیار کھڑی تھی بار بار اس کے چہرے کے سامنے آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسوں کیوں آ گئے کیوں تکلیف محسوس کرنے لگی ہے وہ یا میں اس کے معاملے میں بہت حساس ہو چکا ہوں کہ اس سے جڑی چھوٹی سی کوئی بات اس کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے یہ کیا معاملہ ہے میرے اللہ سب چیزوں کو مجھ پر آیاں کر دیں میں اتنا آقل یا باشعور نہیں ہوں کہ اشارے سمجھ سکوں آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں مجھے اس کے دل سے آگاہ کرتے ہیں سر جھکائے وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ تب ہی وہ کھانے کی ٹری لے کر کمرے میں آ گئی کھانا کھالیں اس کے سامنے ٹری رکھتی ہوئی وہ تحمل سے بولی ہم ہونٹوں کو ہلائے بغیر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا بیٹھ جاؤ کھانے کی پریٹ پر جھکا وہ نظریں اٹھائے بغیر بولا وہ چپ چاپ کچھ کہے بغیر اس کے پاس بیٹ پر بیٹھ گئی اس کا وجیہ شیف سے بھرپور چہرہ گھنی پلکوں کے حصار میں چھپی کالی آنکھیں سرک و سپید رنگ ماتے پر بکھرے بال گردن کی تنی ہوئی رگیں کالا سوٹ پہنے آستین اوپر چڑھائے ہاتھوں کو آرام سے چلاتا وہ تصلی بخش انداز سے کھانا کھا رکھا رہا تھا جس کا بھرپور جائزہ لیتی ماہی اس کے قریب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی تم نے کھانا کھا لیا وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا نہیں جب کھانا بناو تو وہ کھانا بنا کر ہی دل بھر جاتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا اس نے کھانے کے مطالق کچھ سننے کے لیے اسے پوری بات کہہ ڈالی مگر وہ ٹھہرانا پرستہ خود میں رہنے والا مرد اس نے کہا کہنا تھا کہ کھانا کیسا ہے مطلب حد ہوتی ہے بندہ یہی بتا ہی دیتا ہے کہ کھانا کیسا ہے اس کی خاطروں سے میں کھڑے ہو کر یہ سارا کھانا بنایا اور یہ ہے کہ مو نیچے کے کھائے جا رہا ہے مجال ہے جو مو سے یہی کہہ دے کہ اچھا ہے مگر نہیں یہ کیوں کہے گا مو میں کچھ فنس نہیں چاہے گا جو کہہ دے گا کہ تم نے اتنی محنت کی ہے اچھا بنایا ہے تب ہی وہ کھانے کی پلیٹ کو پیچھے کرتا پانی پینے لگا تو ماہی فوراں سے کھڑی ہو کر بولی چاہے لادو مگر شینی مٹ ڈالنا کیوں آپ تو میٹھی چاہے پی لیتے ہیں تو پھر کیوں وہ اب روز سکیڑے اس کے در دیکھتے ہوئے بولی انسان کو عادت ہوتی ہے کچھ انچاہی عادتوں کو اپنا کر وہ زندگی کو اس نظریے سے بھی چپتا ہے مگر پھر جب وہ عادتیں غائل کرنے لگتی ہیں نا انسان کو تو انسان ان کو چھوڑنے کے جتن کرنے لگتا ہے اور اقلمند انسان وہی ہوتا ہے جو خود پر قابو پالے اتنا بول سکتا ہے مٹھاس پہ اتنا گہرا تفسرہ موجود ہے مگر مجال ہے جو میرے اندر پنپتے جذبات کی طرف دیکھ لے کیا میری آنکھیں اس شخصوں کچھ نہیں کہتی کیا میرا یوں اس کے قریب آنا اسے کچھ نہیں کہتا کیا اس کا دل ایک بار بھی میرے نام پر نہیں دھڑکا محبت کرتا ہے مانتی ہوں مگر میں بھی تو محروم ہوں مجھے تو اس کے دل پہ حق خالق کائنات سے ملا ہے تو کیا اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ مایوس کن سا چہرہ بنائے درد عذیت کی لکیروں کو چہرے پر سجائے بیچارگی سے اسی سمت دیکھ رہی تھی جس سمت وہ گیا تھا واش روم سے باہر آ کر اسے ایسے کھڑے دیکھ کر وہ ابروچ کھا کر بولا تم یہاں کچھ کام تھا نہیں چائے لاتی ہوں وہ ہٹ بڑا کر بولی نہیں ضرورت نہیں آرام کروں گا تو مجبوراں سا مسکرا کر وہ مریل سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی کاش ہمارا رشتہ یوں نہ ہوتا کاش مجھے مجبوراں تمہیں اپنے کمرے سے جانے کا نہ کہنا پڑتا کاش میں تمہارے کھانا نہ کھانے پر تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلا سکتا کاش تمہارے ہاتھ کے برے کھانے کی تعریف کر کے میں روز تم سے نت نئے کھانے کی فرمائش کر سکتا کاش ہم دو نہیں ایک ہوتے مگر یہ کاش وہ اپنے اندر سانس اتارتا ابھی بیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بچنے لگا بیچان شاہ نے فون کانوں کے سامنے کرتے دل میں کہا وہ فون اٹھاتے فوراں بولا کیا ہوا شاہ زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے تمہاری کہہ دو کہ ماہی کی نہیں اس کے الفاظوں تک کی عادت ہو گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے خانم بی وہ بس ویسے ہی مو سے نکل گیا تھا اس نے بعض ذابطہ طور پر صفائی پیش کی شاہ یہ کیسی محبت کی ہے تم نے جس میں صرف دکھی دی ہیں تم نے اس کو حسن اچھا لڑکا نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ وہ دکھی رکھے گا اسے تو تم کونسا اچھے شوہر ثابت ہو گئے ہو تم بھی تو عذیت دیتے آئے ہو پہلے پہل تو کسی اور سے محبت کرتی ہے یہ لگتا تھا تمہیں اور اب سب سامنے آنے کے بعد کون سے خوشیاں دینی تم نے اس کو کیا ان سب کے لئے دنیا سے چھپ کر اسے اللہ تعالی سے مانگتے تھے اگر اس نے تمہاری منبس انسان سے ملوا دیا ہے تو اس کی قدر کر لو محبت مانگی تھی تم نے پاکیز کی والی محبت اور رب نے تمہیں عطا کرتو دی پاکیزہ تو ہو گئی وہ محبت مگر وہ محبت وہ جذبات کے سرات کہاں مرتب ہیں خانم بی میں یہ سب اس کی خوشی کے لئے ہی کر رہا ہوں وہ خود ایسا چاہتی ہے اس نے مزید صفائی پیش کی ہاں بالکل تب ہی تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھ وہ جان دینے چل پڑی تھی تب ہی تمہارے حقوق پورے کرنے میں ہونے والے کتہیوں کے لئے وہ رب العزت سے معافی مانگتی ہے تب ہی تمہاری بات کی آگے نظریں چکانے لگی ہے وہ اور کسی طرح اقرار کرے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے کیسے بتا اور کیا کرے وہ بس کر جاؤ اب اسے مت تھکاؤ وہ پہلے ہی بہت تھک گئی ہے اس کے لئے دو قدم چلنا بھی محال ہو چکا ہے اپنی بازوں میں بھر کر اس کی باقی زندگی کا سفر تیہ کروا دو اسے تمہاری ضرورت ہے تمہارے دل کی تمہاری جذبات اپنائیت کی ضرورت ہے وہ آنسمو آنکھوں سے باہر نکالنے کے لئے تمہاری سینے سے لگنا چاہتی ہے بتاؤ مجھے اب چپ کیوں ہوں تم ہی کہتے تھے عزت کا دوسرا نام محبت ہے وہ تمہاری کتنی عزت کرتی ہے تمہیں نظر نہیں آتا وہ تمہارے آگے نہیں چلتی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے خانم بی مجھے نیند آ رہی ہے شب بخیر کہہ کر اس نے تھک سے فون بند کر دیا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹ پر آیا زندگی میں پہلی بار اسے کوئی یوں چپ کروا گیا تھا لا جواب کر گیا تھا وہ اس کی منکوہ تھی من چاہی مگر پھر بھی ایک خلش تھی جو عبور ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی آنکھیں موندے بیٹ سے ٹیک لگائے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر سکون تھا کہ جیسے وہ اس کے اندر سے نکال کر لے گئی تھی خانم بی کا ہر لفظ اس کے سامنے گھوم رہا تھا جیسا الفاظوں نے بھی وجود کا روپ لے لیا ہوں محبت اقرار عزت سفر سب گڑمڑ سے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے لیکن اگر ایسا تھا تو طلاق لینے کا فیصلہ کیوں کیا اس نے اپنے ہوش و حواس میں طلاق چاہتی ہوں میں یہ اس نے ہی بولا تھا اور میں اس کی چاہت کو ہی تو قبول کر رہا ہوں اگر اس بات کو قبول کر لیا تھا تو علینا میں ہر خوبی ماہی والی کیوں چاہیے تھی شاہ حسن اس کے سامنے سوال رکھا گیا جسے ایک اور شاہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنی آنکھوں کو کھولتے پوٹ کر واشرو میں چل دیا اور پانی کا نل کھولے وہ کافی دیر تک خود کو شیشے میں دیکھتا رہا ہاں میں کرتا ہوں محبت اس سے بے پناہ محبت روزے اول سے کرتا ہوں نہیں جدہ کرنا چاہتا ہوں اسے خود سے اس کی خوبیوں اور خامیاں صرف مجھے اس میں چاہیے ہیں نہیں چاہیے کوئی بھی اس کی خوبیوں اور خامیاں کے ساتھ اس کے علاوہ بگر اس کی خوشیاں بھی تمہیں نہیں رکھتی ہیں یا اللہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہوں کہیں میرے یہ فیصلہ میرے اپنی زندگی تو خراب نہیں کر دے گا شاہ اپنی لال ہوتی آنکھوں سے خود کو زہر آلود نگاہ سے دیکھ رہا تھا ماہین کچھ تو کہو تم ایک لفظ ہی صحیح ایک بار کہہ دو کچھ بھی بول دو قسم کھاتا ہوں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا ایک بار میں تمہارے موہ سے قرار چاہتا ہوں ہلکا سا ہی قرار کر دو کوئی شعرہ کوئی لمحہ ایسا دے دو جہاں مجھے تمہارا فیصلہ رت کر دینا پڑے میں اب تم پر اپنے فیصلے نہیں تھوپ سکتا اور نہ ہی میں تمہیں عذیت دے سکتا ہوں بلکل سچ کہتی ہے خانم بی میں ایک بہت برا شوہر ثابت ہوا ہوں مگر مجھے تمہاری مرضی سے ایک موقع چاہیے تمہارے آنے کے بعد سے میرے دل نے بھی ایک زبان لے لی ہے اب وہ بھی بولنے لگا ہے اسے اس فیصلے کو رت کرنے کے لیے تمہاری رضمندی کی ضرورت ہے خود کو دیکھتے ہوئے شاہ نے دل کی ہر بات شیشے سے کہہ ڈالی مگر وہ شیشہ بے جان تھا خود کو بے چارگی سے دیکھ کر وہ موبر پانی کے چھینٹیں مار کر واش روم سے باہر آ کر اسی حالت میں بیٹ پر لیٹ گیا ماہی آیت نے ماہی کو پکارا جی آپی جس کے لیے رات کھانا بنایا تھا اس نے کھا کر بتایا کہ کیسا بنا تھا مطلب اس کے آلو کارتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے مطلب کیا میں نے سیدھا سوال ہی کیا ہے آیت نے بے نیازی سے ٹرائفل بناتے ہوئے کہا جی وہ تو مگر میں کیوں کسی کے لیے بناوں گی میں نے تو ویسے ہی بنایا تھا ماہی تھوک نگلتے ہوئے بولی آیت پوچھ کر تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اس نے کون سا بتانا ہے اور ویسے بھی تم بھی تو اپنے شوہر کیلئے کھانا بناتی ہو تو اس نے بنا لیا تو کیا ہے ہانڈی میں چمت چلاتی ارم بیگم دھیمے سے مسکر آ کر بولی ان دونوں کی باتیں سن کر ماہی ایک دم سے پلٹی کیا مطلب ہے آپ دونوں جانتی ہیں وہ پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہی تھی تمہیں کیا لگتا تھا میرے اتنے پیارے دیور کی زندگی میں آ جاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا آیت ماہی کے کندے پر سر رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی آیت کی بات سن کر ارم بیگم مسکراد نہیں کچن میں ان تینوں کے ہونے کی وجہ سے وہ بہ آسانی یہ بات کر پا رہی تھی ماما آپ بھی جانتی تھی ماہی نے لبوں پر زبان پھیڑتے اپنے چہرے سے بال ہٹا کر اچھمبے سے پوچھا نہیں میں کیوں جانتی ہوں گی میں تھوڑی کچھ لگتی تھی تمہاری جو تمہاری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کے مطالق مجھے آگاہ کیا جاتا وہ تو کل رات میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی اتنے کپڑے دنیں تو وہاں تم دونوں کو ساتھ دیکھا تو میں نے کمال صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے ایک نئی بات سے آگاہ کر دیا میں تو شروع سے ہی ایسا چاہتی تھی اور میری جاہت اللہ نے پوری کر دی تھی تو مجھے لگا ہی نہیں کہ ناراض ہونا چاہیے ایرم بیگوں کو مایوس ساتھ دیکھ کر ماہی اور آیت دونوں ان کے پاس آئیں ماما ایم سوری جب تک میں نے سب کو قبول گیا تب تک میری زندگی میں یہ ایک نیا سبق اس کی شادی کی صورت میں آ گیا تو کیا بتاتی کسی کو اور مجھے تھا جیسے آپ کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کیونکہ شامل تو آپ دونوں کے شوہر تھے میں ناراض نہیں ہوں میری جان اور دیکھنا جو ہوگا نا بہترین ہوگا وہ بہت اچھا ہے تمہارے حقوق کبھی بھی زپ نہیں کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کہتی ایرم بیگم نے دونوں کو گلے لگا لیا کچن میں آتی علیشہ ان تینوں کو یوں گلے لگا دیکھ کر باہر مڑ گئی ابھی وہ لار میں گئی ہی تھی کہ اسے شاہ نظر آیا تب ہی اس کے ذہن میں آیا کہ اسے دادی جان نے کہا تھا کہ افتاری کے بعد شاہ کو میری کمرے میں بھیجنا اپنا ماتہ پیٹتی وہ شاہ کے سامنے آ گئی خانسی کی آواز پر وہ چائی پیتا ایک دم سے مڑا علیشہ کو دیکھ کر وہ پیار بھرے لہجے میں بولا جی بیٹا وہ آپ کو دادی جان بولا رہی ہیں کہہ کر علیشہ جلدی سے پلٹ گئی علیشہ شاہ نے جاتی ہوئے علیشہ کو روکا جی وہ قدم روک کر بولی یہاں آو کچھ بات کرنی ہے اس کے سامنے آتے ہی وہ رسمی طور پر مسکر آ کر بولا علیشہ جب تم پیدا ہوئی تھی نا تم بہت پیاری تھی اور جب تم گھر آئی تھی نا تو تمہیں سب سے پہلے میں نے اٹھایا تھا اور کہا تھا ہماری گڑیا آ گئی پھر جب تمہارا نام رکھنے کی باری آئی تو میں نے کہا کہ اس کا نام علیشہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ دادا جار مجھے چھوٹے شاہ کہتے تھے تو شاہ کی بہن علیشہ میری پیاری سی گڑیا شاہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا بچے بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں بھائیوں کا غرور ہوتی ہیں میرے لئے تم بالکل ویسے ہو جیسے زویا اور ارہا ہیں بلکہ ارہا بعد میں آتی ہے تم پہلے آتی ہوں بڑی ہونا تو میرا سے جتنا پیار مجھے آپ سے ہے اتنا کسی بھی کزن سے نہیں ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں کیونکہ آپ میری بہن ہوں اور بیٹا بہنوں کو غلط سے رکھنا صحیح کام کی طرح متوجہ کرنا بابا اور بھائی کا ہی کام ہوتا ہے اور چچا جان جانے سے پہلے آپ کی اور چچی جان کی ذمہ داری ہم پر دے کر گئے تھے یعنی کہ ہم پر آپ دونوں کا خیال کرنا فرض کر کے گئے تھے بیٹا آپ بہت چھوٹی ہوں بیس سال کی بچی ہوا بھی صرف پڑھائی پر توجہ دو خود کو اس قابل بناو کہ آپ جس چیز کی خواہش کرو وہ چیز خود آپ کے پاس آنا چاہتی ہو یہ جو تیرہ سال سے انیس سال تک کی عمر ہوتی ہے نا اسے کچھی عمر کہتے ہیں اور کچھی عمر میں بہت کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں چڑھتی جوانی اُبلتے دودھ کی مانند ہوتی ہے چڑھ جائے تو چڑھ جائے اُبل جائے تو اُبل جائے بچے اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اس کچھی عمر میں خود کو سنبھالتا ہے اپنے اوپر محنت کر کے خود کو ایک مقام پر پہنچواتا ہے بیٹا آپ بھی اسی عمر میں ہو خود پر توجہ دو ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر ادھر ادھر کچھ نہیں ہے جو ہے آپ کے پاس سے آپ میں موجود ہے تو اس کو نکھار کر سامنے لے کر آو تاکہ آپ ایک غنرمند انسان بن سکو علیشہ پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی آنکھیں تھیں کہ آہستہ آہستہ پانی سے بھرنے لگی تھی وہ راز آج اس انسان تک پہنچ چکا تھا جس سے وہ اسے چھپاتی آ رہی تھی اوہو اس میں رونے والی کونسی بات ہے میں تو بڑا بھائی ہوں آپ کا اور آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے اور میں تو فرض ادا کر رہا ہوں وہ اس کے چہروں کو اوپر کر کے پیار سے بولا ایم سوری بھائی پلیس مجھے ماف کریں وہ نیچے مو نیچے کے زارو قطع روتے ہوئے بولی کس بات کیلئے ماف کرنوں بچہ میں آپ کو آپ تو میری بہت اچھی بہن ہیں اور بہنیں بھائیوں سے مافی تھوڑی مانگتی ہیں وہ مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیتا ہو بولا نہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کو سب پتا ہے آپ ایسا ہی کرتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ دوسرے کو پتا نہ چلے کہ آپ سب سچ جانتے ہیں اب اس کی ہچکی بننے لگی تھی بس بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے کہا تو ہے کچھوں اور میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے مگر اچھا انسان وہ ہے جو خود کو سنبھال لے اب بس کرو اور وہ دیکھو شاہ آسمان کے طرف دیکھتا ہو بولا کتنا بالک سا چاند ہے عید کا چاند نظر آ گیا ہے شروع اندر چل کر سب کو مبارک بات دیتے ہیں ہم اپنے آسمو ساف کر کے وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف چل دی کچن سے باہر آتی ماہی دونوں کو اکھٹے اندر آتے دیکھ وہی رک گئی ایک اس لڑکی کو چین نہیں ہے جب دیکھو میرے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے مطلب حد ہوتی ہے دل تو کرتا ہے اس لڑکی سے پہلے اپنے شوہر کا سر کھولو اس شخص کو اچھے طریقے سے اس لڑکی کے جذبات کا علم ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ بندہ اس لڑکی سے دور نہیں رہتا ہے اور ساری دنیا جہان کی لڑکیوں کو میرا ہی شوہر نظر آتا ہے اس کے پیچھے ہی گھومتی رہتی ہیں چاند مبارک اس کے سامنے آتے شانے پیار سے کہا خیر مبارک وہ علیشہ کو گھوٹی ہوئی بولی اس کی آنکھوں کے زابیہ کو دیکھ کر وہ موچھوں میں مسکر آیا اور اندر کی طرف بڑھ دیا جبکہ علیشہ بھی چپ چاپ سی آگی کی طرف چل دی اس کو کیا ہوا ہے اس کے موں میں کیوں بارہ بجے ہوا ہیں چاند مبارک ارہا نے پیچھے سے آ کر ماہی کو پکڑ کر کہا تو وہ ایک دم سے اپنی سوچوں کے سمندر سے باہر آئی شکریہ تمہیں بھی چاند مبارک چلو اندر چلتے ہیں وہ مسکر آ کر ارہا کے ساتھ اندر چل دی کپڑوں چھوڑیوں کا ایک دم سے گھر میں بازار لگ چکا تھا اچانک عید ہو جانے کی وجہ سے سب اتر ادھر پھر رہے تھے مہندی والی دونوں لڑکیاں ارہا اور زویا کے ہاتھ پر مہندی کے ڈیزائن بنا رہی تھی شادی کے بعد پہلی عید ہونے کی وجہ سے زمینہ بیگم نے زویا کو گھر بھیج دیا تھا خالہ جان ماما بابا کی فلائٹ ہے اب سے دو گھنٹے بعد کی وہ لوگ صبح آ جائیں گے علینا نے فون بند کر کے نسیم بیگم کو آگاہ کیا اچھا ٹھیک ہے تم یہاں آؤ لڑکیوں ان کے مہندی لگانے کے بعد میرے دونوں بہموں کے مہندی لگا دینا تم بیٹھو ادھر مہندی لگواؤں میں ابھی آتی جی خالہ جان وہ ہلکا سا مسکر آ کر وہیں بیٹھ گئی اپنے کمرے میں موجود وہ سب سے الگ سوچوں کے سمندر میں جوڑی ہوئی تھی صبح عید ہے اور اس جمعہ کو شاہ کا نکاح وہ کسی اور کا ہو جائے گا مجھ سے دور کسی اور کی دسترس میں اپنی محبت کے قریب ایک محرم کا رشتہ بنا کر اور میں ایک سہرہ میں انجان راستوں پر اکیلی بھٹکوں گی ریت کے ٹیلے تپتی دھوپ ویرانگی میرے وجود کو جھلسائے گی ماہی کو بھی بلالو وہ بھی مہندی لگوالے گی ارہم مہندی لگوا کر کھڑی ہوتی بولی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چپ کر کے بیٹھی رہو یاد نہیں ہے شادی کے وقت اس لڑکی نے مہندی کے نام پر کیا 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 تھا کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بلا کر تماشا لگوانے کی سمجھ آئی میں سونے جا رہا ہوں دربان میں بیٹھا شاہ نصیم بیگم کی کرواہر کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا شاہ سب کو مصروف پا کر آیت نے اسے آہستہ سے آواز دی جی بھابی وہ ایک دم سے پلٹا ایک بات مانو گے آیت نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا جی حکم کریں وہ دھیمے سے بولا وہ دراصل اپنی بیوی کو منع لاؤ کہ آکر مہندی لگوالے عید کے موقع پر مہندی ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہے ویسے بھی بیوی شوہر کے نام کی مہندی لگائی تو بہت ہی خوبصورت بات ہے جانتی تھی مگر اس کے اختتام کا جب انہیں علم ہوگا تو کیسا لگے گا وہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ آیت نے اسے کھویا ہوا دیکھ کر ہوا میں چھٹکی بجائے جی بھابی وہ رسمن مسکرا کر اوپر کی طرف بڑھ دیا جی فرنڈز یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے اپیسوڈ 28 آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ